السلام علیکم گرنز آج ہم لوگ جاہو ہسٹری آف ایڈوکیشن کی سسلے میں جو تیسرا ٹاپک کریں گی وہ ہے بریٹش ایڈوکیشن ان سب کانٹیننٹ کہ انگریزوں کے دور میں یا برطانوی دور میں برسگیر میں تعلیم کا سسلہ جاہو کیا تھا اس میں جاہو ہم لوگ تھوڑے سی اس کی ہسٹری دیکھیں گے اور اس کے اوبجیکٹیرز دیکھیں گے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں نے جو تجارت کے غر سے کمپنی بنائی تھی اس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی تھا اس کی کیا ایڈوکیشن پالیسی تھی اور بات میں ایسٹ انڈیا کے بات آنے کے بعد پھر چارٹر ایکٹ میں انہوں نے کیا بات چیت کی پھر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ زادی جب برطانوی حکومت بن گی تو مکالے ریپورٹ اور سارجن ریپورٹ اور ووڈی سپیچ جو یہاں پہ ذکر نہیں ہے ایک سیلر کمیشن بھی بڑی ڈیٹیل سے بننا تھا اس کے پر میں تھوڑی سی بات کروں گی تاکہ آپ کو پتا ہو کیا سسلہ جاری ہے اس کے اپجیکٹیوز کو ہم دیکھیں گے ذریعہ تعلیم کو ہم دیکھیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی ہسٹری میں بات کریں گے لیکن جب ہم جون جون یہ ریپورٹس آپ لوگ پڑھتے جائیں گے آپ کو یہ ساری چیز انساست کلیر ہوتی جائیں گے آج کی لیکچر میں میں نے جو ہے وہ چارٹر ایٹ کے اوپر آپ باتچیت کروں گی اور دوسرا جو ہے وہ مکالے ریپورٹ کے اوپر ہم لوگ باتچیت کریں گے اس کے اوپجیکٹیوز کیا تھے اور کس حد تک انہوں نے اپنی اوپجیکٹیو اچھیو کی یہ آج کا آپ کا لیکچر ہے ڈیٹیل لیکچر جو ہے وہ آپ کو آپ کا ڈیٹیل لیکچر جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد میں بیچوں گی پھر لال آپ لوگ اس کو دیکھیں آپ نے امبوس کھول کے دیکھیں تو دوسرا لیکچر آپ کو کچھ دیر میں رسیو ہو جائے گا تھینکیو